نواز شریف میڈ ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ اور میڈ ستمبر میں کیوں آ رہے ہیں کیوں پہلے نہیں آئے تو جو برودی سرنگیں نواز شریف کے واپسی کے راستے میں بچھائی جاتی رہیں مختلف وقت میں یہ برودی سرنگیں وہی تھی جب نواز شریف برسر اقتدار آتے ہیں کوئی پاکستان کو ایٹمی قوت بناتے ہیں تو اس وقت بچھائی جاتی ہیں پاکستان کو سی پیک کا توفہ دیتے ہیں خوشحالی کے لیے نوید دیتے ہیں پاکستانی قوم کو اس وقت بچھائی جاتی ہیں وہ بچھانے کی خواہش دوسرے ابدارے سے بچھائی جاتی رہی مگر ہم کیونکہ پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنی تنصیبات کو جلانے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہم غلیل بردار نہیں ہیں کیونکہ ہم عالمی قوتوں کے علاقار نہیں ہیں کیونکہ ہم دنیا سے اور ان ممالک سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے نہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں عالمی قوتوں کے کہنے پر اپنے ادارے میں بیٹھے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو خوشحال مضبوط دیکھنے کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو میں یہ سبجھتا ہوں کہ مجودہ حالات میں جو پاکستان ہے اس میں ہوتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم کی آنکھوں میں چمک امید میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار ستارہ کے کردار جو ہیں وہ کٹہرے میں جاتے ہوئے اور پاکستان نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار پاکستان کا جو ہے وہ سفر واپسی کا انشاءاللہ اتالہ شروع کرتے ہوئے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پر طاقتور ادارے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آواز اگر روکی جائے گی پاکستانی قوم کے فیصلوں کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس سے نقصان ہوگا وہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر قومی قوم اے جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اس کی تاہید کریں گے یہ ایک تبدیلی ہے پاکستان کے اندر جو پچھتر سالوں میں اور خاص طور پر ذلفکار علیہ بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں جو تبدیلی نہیں تھی وہ تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں ایک قومی مفاد میں کہ پاکستان دو ہزار ستارہ کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو یہ شخص کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا ہم کسی کو رولانے کی بات تو نہیں کرتے مگر جو یہ تکبرانہ باتیں کرتا تھا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور اگر آج بھی جو اس نے کیا ہے اس پر فیصلے نہیں آئیں گے یعنی جو اداری سہولتکاری میسر رہے گی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نو دس میری سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے میں یہ میں بات کروں گا کہ کوئی اگر مائنس چیئرمن پی ٹی آئی کا موازنہ سیاسی قوتوں سے یا کوئی یہ سمجھے کہ مائنس نواز شریف رکھ کر بیلنس کرنے کی تاثر دے وہ کسی طور پر نہ ملک کے مفاد میں ہوگا نہ قوم قبول کرے گی سیاسی قوتیں کوئی